ایسی ہے جن دی قیامت تک ضرورت سی جدو نبی پاک دا بیٹا فوت ہو گیا تے بندیاں کیا کیا ایندہ تے پتر ہی نہیں ریا دین ختم ہو جائے گا دین ختم ہو جائے گا ایندہ پتر ہی نہیں ریا دین موق جائے گا تو اجر رکھنے ہر بندہ کیونہ تے پتر نہیں ریا تے دین حضرت ذکر کیا نے کیا کیا سی کہ خطرہ تے اندو من پتر دے اے حضرت ذکر یہ دے تو امت کوئی نہیں سی اللہ کہا سکتا سی کوئی گل نہیں پتر کی کر نہیں امت جو ہے بے میرے نبی دی امت کوئی نہیں سی جنہوں نبی نے اکھے ہی ہونے نا کہ پتر تو لے گئے ہیں تے میرے لوکی پر مار دینے اللہ اکشتا تھا کوئی گل نہیں دین میں ختم نہیں ہونے دیں دا امت جو ہے بے آپ پہ حافظ کر گی ایندہ مطلب ہے حضرت ذکر یہاں سے لے کر محمد تک سب جانتے تھے کہ نبیوں کی وارث امت نہیں ہوتی اولاد ہوتی ہے کیا نگا پتر نہیں ریا تدین ختم ہو جائے گا نبی نے کہا یا اللہ اے کی لوکی منتان نے مار دینے اللہ فرمایا اسا تے انہوں کا دیئے گئے نراز کیتا ہے اسا تے انہوں راضی رکھنا ہے اسا تے انہوں راضی رکھنا ہے انہا تو آئینہ کل کاوسر سلامت رو جی ہم نے تمہیں کاوسر عطا کر دی اسا تے انہوں راضی رکھنا ہے اسا نراز ہے اے اور سارے بندے متفق نے آخری گل کر رہے ہیں شاید جی فضیل دی اے سارے بندے متفق نے اس گل دے کہ بی بی پاک عطا کی تے اللہ پاک نے کہ دین تیرا قیم روے گا خطرہ دین کوئی نہیں پتر ہی گیا ہے نا اے سارے بندے نے پتا ہے تیہی دینے ہیں انہوں نے مطلب ہے کہ صرف نبی کی بیٹی کو بطول نہیں کہتے قیامت تک دین کے تحفظ کو بطول کہتے ہیں ہاں ہاں سلامت رو جی راضی ہو گیا خدا دی قسم ایس کالتے ہیں تو اسی بول پہو تو میں راضی ہو گیا انہوں نے مطلب کہ قیامت تک دین کے تحفظ نا بطول انہوں نے جدو کافرہ کھین پتر ہی کوئی نہیں پتر ہی کوئی نہیں پتر ہی کوئی نہیں تے عوضوں اللہ نے بی بی پاک نو عطا کر دیتا اللہ اے دین کیم رو گا جہاں دو نبی پاک نے اعلان کیتا کہ میرا پہلہ وی یہ یہ میرا آخری وی یہ یہ اس وقت بندے کمرا مرنے لگ پہے ایسے نظام نو کھا پی جاوا گے ایسے نظام نو ختم کر دیا گے اس وقت نبی نیا کہاں نہیں من کن تو ہے 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 سلامت رو ہر بندے نے پتہ لگ گئے ہاں دا مطلب ہے دین کی ضرورت کو بطول کہتے ہیں بطول کی ضرورت کو علی کہتے ہیں قیامت تک جیسے کافرہ دا مو بند کیتا آجو 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 آؤ بسم اللہ آجو سلوات پڑھو جی سلوات بنا اے مولا دے بے ترین ناظمی ممبر نے آجو بسم علی مواب صاحب سلوات پڑھو گالبات کارلنے پھر کرنے پڑھو 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 تُسی پڑھی یا انہوں پتہ لگ جائے بھی انجنی نہیں کری دا سلام ہوگی جی اجازت میں جملہ آخری پڑھنا میں تقریر ایسے مکان لگا تھا اور پھر منو پانچ میٹر بدھانی پائے گئی میں ایسے ختم کر لگا تھا آجو تسلسل نہ ٹوٹھا آخر یار دلتے ساڑا بھی کر دا ہے نا کہ اچھے طریقے نہ نکل جائیے آجو بندے آؤ دیا جاندیاں دے بیچہ سی ہیں لاؤ جی میں چالی میٹر آکھے سانتے میں چالی پڑھے نہیں میں ایسے چھڈن لگا ہوں آجو تھی چھڈن سلوات پڑھو جی ایک میرے سار سلامت روئے اچھا جی اینہ مطلب ہے چلے دین انہاں کیا کہ دین مقجے کا پتر نہیں ریا اللہ نے تھی عطا کی تھی عطا کی تھی نبی نے کیا کیا سی اگر علی نہ ہوتے تو زہرہ کے برابر کوئی نہ آتا اگر علی نہ ہوتے اینہ مطلب ہے دین دی ضرورت نو بطول اندینے بطول دی ضرورت نو علی اندینے قیامت تک جیسے کافر اندھا مو بند کی تا او بطول ہے جیسے منافک اندھا مو بند کی تا علی اندینے 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 دسو سارے سیانے بندیں بیٹھے ہو جنہاں قیامت تک لوکاں دیا 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 اسدہ بچائیاں انہاں دیا 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 نو پتھر مارنے چاہی دس ایک صرف جملہ میں پڑھنے ہیں مصابدہ اپنی عبادت مکمل کرنے واسطے ہیں چلو میں زیادہ پڑھ دے نہیں میں صرف آل محمد دا مزاج پڑھنا کہ انہاں دا مزاج کیسی تے لوکاں ظلم کینے کی تے صرف بک کو جملہ ایک کمنٹ دا صرف میں توڑے سامنے بیان کر دینا دسا مزاج کیسی جناب دے علم جے کہ فرشتے ہی نہ دے دروازے تے آکے کھلو جاندے سا اگر پتا ہے ہر بندے نو فرشتے کھلو جاندے سا باب جبریل مجود ہے نا اے بھی پتا ہے کہ ملکل موت آکے کھلو گیا سی جتو نبی پاک دا آخری وقت سی جتو پڑھ دا فرمان لگ پسان تے اسا کے بار دروازہ کھڑ گایا سی انسانی شکل چاکے تے بی بی پاک نے اندرو پیغام پیجیا کہ بار کاؤں نے اسے کہا میں ایک عرابی یہاں تے سرکار لو ملنا چاہنا تے ملاقات کرنا چاہنا جے میں پیغام پنچا لیا تو مسائب ہو جائے گا جے میں سمجھا لیا میں کی پڑھنا چاہنا اسے کہا میں ملاقات کرنا چاہنا تے ایک عرابی یہاں اندرو بی بی پاک نے پیغام پیجیا کہ بار عرام کر بابا عرام پہ کر دینے جتو بابا جکن گئے نا تے تیری ملاقات کرا دیا گے اندرو پیغام آیا عرام کر بابا عرام پہ فرما دینے اوہ قبلہ تھوڑی بیر گزری تُو نے دروازہ دروازہ دوبارہ جلے کھڑکایا نا تے اندرو پتا لگا اسے کہا میں جلدی یہ میری ملاقات کرا دیو جتو جلدی اکھے نا تے میری مرشدزادی رو پہی میں مزاج بطول دے ایک جملہ سرپڑ لنگا ایک کوئی جملہ زیادہ نہیں میری مرشدزادی جتو روئے نا تے بی بی پاک دے رون دی وجہ تو نبی پاک اٹھ پہ اندھنے بیٹا کیوں ہے رو ہی کیوں ہے تیری ماں ایک کوئی تگلہ کیسی کہ میرے تو بعد اے نہ رو بھی ہے تو میں تنو رون نہیں دینا کیوں روئیے بی بی پاک دے بابا بار دروازے تے ایک بند ہے تے آنڈا میں توانوں ملنے تے میں گیا آرام کر بابا جا کر گئے تے ملاقات کرا دیا گئے میں اپنے جذبات پہ پڑھنے توڑے سامنے تے اس دوبارہ دروازہ کھڑکا دیتے ان پتہ ہی نہیں میں کہاو نا تکنے کے اے ڈھائر جا وہ اس میرا اینہ ہیہاں نے کی تا وہ اس دوبارہ دروازہ کھڑکا دیتے انہوں پتہ ہی نہیں میرا مقام کی یہ میں ہے یا کون جلے بی بی پاک نے گل کی تی نبی پاک روپ ہے آنڈا میں بابا ہونے تسے کیوں روئے ہو نبی فرمانتے نے بیٹا آج ایڈا بار دروازے تے ہوئے نا اے کدی دروازے تے کھلوتا نہیں اے نبیاں کلوی صدہ ہی اندر آونا سی میں تنو دسائیں دروازے تے کیوں کھلوتا ہے بی بی فرمانتے نے جی بابا بطول صرف تیرے حیات ہی وجہ تو تیرے حیات ہی وجہ تو اے دروازے تے کھلو گئے ہونے سمجھنا بے تے راتی منجید جاگے جدو لمح پوے